سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چوتھی یا پانچی جماعت میں پڑھتا ہوں گا یہ کتاب ایک روسی مصنف ہیں ان کا نام ہے نکولائی نوسوف بچوں کے لئے انہوں نے لکھی اس کتاب نے اتنی شہرت حاصل کی کہ دنیا کی کئی بڑی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے انگلیش میں جو اس کا ترجمہ موجود ہے وہ سکول بوائز کے نام سے ہے نکولائی صاحب جو ہیں وہ انیس سو چھتر میں وفات پا گئے اور یہ کتاب ان کی انہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں اس کتاب پر ان کو روسی عدب کا سب سے بڑا جو ہے ایوارڈ وہ بھی ملا جو کہ سٹرن جو ہے پرائز تھا اور عزیز صدیقی صاحب نے اس کو اردو میں ترجمہ کیا اور کتاب منزل لاہور نے اس کو شائع کیا تھا اچھا اس کتاب یہ نکل آئی یہ کتاب جو ہے میری کتابوں میں سے آج تو میں نے سوچا کہ اس کا تعرف آپ سے کرائے جائے اور اس کے بعد میری خواہش ہے کہ اس کتاب کو میں پڑھوں آڈیو بک کے طور پر یہ کتاب صرف بچوں کے لیے نہیں ہے یہ بڑوں کے لیے بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بچوں کے لیے لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے جو ٹارگٹ آڈینس ہو گئے وہ تقریباً تین ہو گئے بچے بڑے اور وہ لوگ جو بچوں کے لیے کتابیں لکھنا چاہتے ہیں یا لکھتے ہیں اچھا بچوں کے لیے دیکھ کہ یہ بہت دلچسپ کتاب ہے انٹرٹینمنٹ ہے اس میں ایکٹیویٹی ہے دوست ہیں عباب ہیں باگ دور ہے بڑی ڈرامائی ڈیٹیل اس کے اندر موجود ہے کلچرل ڈیٹیل موجود ہے اچھا ڈیٹیل سے مجھے یاد آئے کہ یہ کتاب چونکہ رشیا میں لکھی گئی تھی کہ وہاں کے جو نام ہوتے ہیں وہ بہت مشکل ہوتے ہیں جوگوں کے نام بھی اور جو کریکٹر تھے اس کے بھی تو مترجم نے یہ کیا کہ ان کے نام بدل دیئے ہیں تو وہ پاکستانی نام کر دیئے ہیں اور پاکستانی جگہ کر دیئے ہیں یہ شروع میں اس نے بتا دیا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ لوگ آسانی سے اس کو پڑھ سکیں سمجھ سکیں انجوائی کر سکیں تو یہ ایک اردو عدب کی ہی کتاب لگتی ہے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے انہوں نے اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیٹیل سے میں یہ ہے کہ اس میں صرف انٹرٹینمنٹ یا انفرمیشن نہیں ہے یہ اس میں ایک مقصد بھی ہے اچھا روسی کتابوں میں عام طور پر جو تھا وہ کچی نہ کچی چیزیں موجود ہوتی تھیں بعد میں اور عدب میں بڑا نام ہے بڑے جو عدب ہوتا ہے بڑوں کے لیے بھی اس میں بھی اور بچوں کے لیے بھی اور کئی ایک جو مصنف ہیں انہوں نے دنیا بھار میں بڑا نام کمائیا اٹالسٹائی ہے اور اس طرح کے بیشمار لوگ ہیں مجھے جو اٹالسٹائی کے آب بیٹی ہے وہ خاص طور پر مجھے بہت پسند ہے اس میں اس طرح سے جو داغستان کا مصنف ہے رسول حمزہ توف چیچنیاں کا ہے ویسے وہ لیکن یہ کہ رشین ہے تو ماسکو میں اس نے بڑا آخری وقت اپنا وہاں گزارا تو مجھے یہ کتاب لگا کہ اس کو صرف تعارف نہیں کرانا چاہیے کہ میں دو چار سفیز کے پڑھ کے آپ کو سنا دوں اور کہوں کہ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں یہ کتاب میرا نہیں خیال کہ آپ کو بازار میں ملے گی اچھا میری عادت ہوتی تھی کہ میں کتابیں جو ہے نا وہ اس کو جلد بنا کے رکھ لیتا تھا اس وقت میری لائبریری میں بہت پرانی کتابیں جو ہیں مجلد بنی ہوئی بڑی اچھی جو اس وجہ سے جو ہے یہ محفوظ بھی ہے اور اس کا جو ہے وہ ٹائٹل جو ہے وہ بھی اس طرح سے محفوظ ہے اور مجھے بہت ہی اچھا لگا مجھے اپنا بچپن جو ہے جب میں چوتھی پانچویں میں پڑھتا تھا انیس سو پینسٹھ کی جنگ جو ہے وہ بھی مجھے یاد آگئی اس پہ کسی دن پھر بات کریں گے کہ ہم نے انیس سو پینسٹھ کی جنگ کو کس طرح سے دیکھا اور کیسے وہ دن گزارے لیکن یہ ہے کہ یہ کتاب ضرور سنییں گا آپ کو اچھا لگے گا اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کی اور کتابیں بھی جو مختلف عدب میں لکھی گئی ہیں ان کا اردو میں ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے بچے اور بڑے یہ جان سکیں کہ دوسرے ملکوں میں کیا لکھا جا رہا ہے ہمیں دوسرے ملکوں کے لکھنے سے یہ ہوتا یہ ہے کہ نہ صرف ہم ان کو جانتے پہچانتے ہیں بلکہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے بھی ہیں اسے کچھ ویلیوز بھی سیکھتے ہیں مثال کے طور پر اس کے اندر یہ ایک بات بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے کہ مجھے وہ دن جاد ہے جب میں نے سکاؤٹنگ کو جوائن کیا تھا اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جو ہے میں ہمیشہ سچ بولوں گا اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا اچھا یہ دو جملے ہیں لیکن یہ دو جملے میری اپنی خواہش ہے کہ ہمارے اسکولوں میں جب داخلہ دیا جائے تو بچوں سے یہ اہد لیا جائے کہ آپ اہد کریں کہ آپ جو ہیں ہمیشہ سچ بولیں گے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور شاید ان کو یہ جملے سارے عمر یاد رہ جائیں اور وہ کوشش کریں سچ بولنے کی اور نیکی کے کاموں میں داخل ہوں گے آج شاید ہی کوئی بچہ ہو کسی اسکول کا جو یہ کہہ سکے کہ جی میں فلانسکول میں پڑھتا ہوں اور سچ بولتا ہوں یا میں جب میں نے داخلہ لیا تھا تو مجھے یاد ہے میرے استاذ نے کہا تھا بیٹا سچ بولنا تو آئیے یہ کتاب سنتے ہیں اس کو میں یہیں ختم کروں گا کتاب آپ کو جہاں وہ صرف آڈیو میں ملے گی اسی چینل پاکو ٹی وی